اس از محمد کی داستان کا ہم تذکرہ کر رہے تھے زندگی بہت مشکل ہو سکتی ہے لیکن اتنی مشکل ہو سکتی ہے ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اتنی ان کی زندگی میں رکاوت ہیں اتنے بڑے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں لیکن ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے ایسے لوگوں سے ہمیں انسپیریشن لینی چاہیے موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے اور جب کبھی اپنی زندگی میں کوئی غم آتا ہے تو پھر ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے بڑے غموں سے گزر کے آگے نکل کرے سمجھ تو آپ کو آگی ہوگی ہم کلسوم ہزارہ جن سے ہم بہت ہی انسپائرڈ ہوئے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں ہالیا ساؤت ایشین گیمز میں کراٹے میں پاکستان کے لیے ایک گول میڈل اور ایک سلو میڈل جیتنے والی کلسوم ہزارہ کی کہانی ہمت اور عظم کی زبردست داستان ہے کوئٹہ میں پیدا ہونے والی کلسوم دس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے والد اور والدہ سے محروم ہو گئی تھی اور بچپن سے ہی بڑے چیلنجز ان کو ملے کراٹے کا ان کو بہت شوق تھا جو دو ہزار میں کراچی منتقل ہونے کے بعد بھی جاری رہا کلسوم ہمارے ساتھ ہیں میرا خیال ہے کہ انہی سے باقی کہانی سن بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں تک یہاں قصہ تمام نہیں ہوا تھا پھر ظاہر ہے ان کی ٹیک کیر کی ان کے پہنوئی نے اسلام علیکم کلسوم اسلام علیکم کلسوم ویلکم تجیو پاکستان ہم وہ ساری باتیں ری وزٹ کریں جو آپ کی زندگی کے لیے بڑی کٹھیں بڑی مشکل رہی ہیں لیکن آپ کے والدین تو اس دنیا سے چلے گئے جیسے لیٹر آن ویلکم ہمیں ہزاری کمینٹی سے بلانک کرتی ہوں جو کوئٹا میں جو سرکمسٹینس سے بہا سے ہمیں موف کرنا پڑا کراچی آکے تو جس وجہ سے ہم لوگ کراچی آگئے تو انفورچنٹلی نہیں پتا تھا کہ یہاں کے میرے بہن ہوئی جو آپ کہہ لے جیسے آپ نے کہا بچپن میں میرے پیرنٹ کی دیت ہوگی تو میرے واحد سرپرس جیسے لائک میں بچپن میں میری مدر کی ڈات ہو گئی میرے فادر کی ڈات ہو گئی تو مجھے نہیں پتا کہ پیرنس کا پیار کیا ہوتا ہے تو جو میرے بہنوئی تھے وہ ہمیشہ مجھے ان کے بچے نہیں تھے وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے ان کے ساتھ میں بہت اٹیش تھی وہ ہی مجھے اس فیلڈ کراٹے میں لے کے آئے جب جس وجہ سے ہم لوگ کوئٹا سے یہاں پہ موف کی اور یہاں کے میرے بہنوئی تھارگیٹ ہو گئے تو اس کے بعد کافی پرابلمس ہوئی ہم بہت ہی آپ کی انسپریشنل کہانی ہے کیونکہ ہم پڑھ بھی رہتے ہیں اور اتنے چیلنجز کے باوجود ماشاء اللہ آپ ادھر بیٹی ہوئی ہیں گول میڈلیس کراٹے میں انٹریسٹ ویسے کہاں سے آیا مطلب دیرہ سو میری سپورٹس دیکھیں کراٹے جیسے میں نے کہا کہ میرے برائن لو اچھا میرے برائن لو میرے استاد وہ کسی لڑکی کو دیکھا تھا انہوں نے اپنا سیلف دیفنس کیا تھا کسی لڑکی کی پٹھائی کر کے دن انہوں نے مجھے کہا کلسوم لائک آپ کو اس گیم میں آنا چاہیے آپ سی کو کراٹے دن حالانکہ میں بہت چھوٹی تھی ایون میں اپنا جو ہماری کراٹے میں بیلد ہوتے میں خود وہ باند نہیں سکتی تھی جو میرے استاد تھے وہ مجھے انگلی سے پکڑ گے مجھے کلاب لے کے جاتے تھے اور جب میں نے سٹار کی کیسے ایج میں شروع کیا تھا آل موسٹ کچھ آدھے میں میں تھری کلاس میں تھی واو اچھا ٹری کلاس سیون ایٹ ایرز ہاں ایسے تو میں جب سٹار کی ایون جن جب میں وہاں گئی میں اکھیلی لڑکی تھی وہاں پہ سارے بوائز تھے وہ مجھے تھنگ کرتے تھے کہ اور یہ کوئٹا کا کوئی کراٹے کلاب تھا میں نے کوئٹا سے سٹارٹ کیا BURAN میں نے کراچی میں سیکھا اور میں نے کھیلنا ہے سٹارٹ کیا تو یہاں کہاں سے سیکھا تھا یہاں ہمارا کلپ تھا ہماری ہی ایریے میں گلستان جوہر میں وہاں جا کے سیکھتی تھی جب میرے اس تارگیٹ ہو اس کے بعد ہمارا کلپ بند ہو گیا اس کے بعد گلستان جوہر سے میں لیاری جاتی ہوں میں لیاری وہاں پہ کراچے کلپ ہے ابھی جو ہمارے سر ہے سر حمید وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں سر حمید سر نسیم ایون ہماری کراٹے فیڈریشن بہت اچھے سپورٹ ہے تو میں گلستان جوہر سے میں لیاری آتی ہوں ٹرینگ کرنے میں بہت ہی کیوریوس ہوں اور آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جب اتنے چیلنجز زندگی میں آ رہے ہوں کہ کلپ بھی بند ہو گیا لوگ بھی وہ نہ رہے پھر بھی آپ لگی رہی ہوں اس کام میں مطبع آپ کا جنون تھا یا آپ کو پتا تھا کہ اگر مجھے ایک ہی چیز کرنی ہے تو this is it مطبع کیا what made you go on جیسے میری سر کی ویش تھی کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے میڈل وین کروں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ میں سچ بتاؤں میں کراٹے کو اتنا سیریس نہیں لیتی تھی جب وہ ٹارگیٹ ہوئے اور وہ نیوز مجھے ملا ایون وہ رات میں ہاسپیٹل میں رہی اگلے دن اس کے بعد میں نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے سر کی وشپوری کروں گی اور میں کراٹے کو سیریس لوں گی پھر میں ایون ہمارا کلاب بنتا میں خود اپنے گر میں کمروے میں جا کے میں ٹریننگ کرتی تھی اور وہ میرے اندر کا ایک پیشن تھا کہ نہیں مجھے آگے جا کے جیتنا ہے اور پھر میں نے نیشنل لیول پہ وین کیا اور سیونٹین یور سے میں اپنے ویٹ کٹیگری میں سٹل چیمپیون ہوں اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ مجھے یاد ہے جب میں فرس ٹائم گئی انڈیا جب میرے فائنل انڈیا کے ساتھ تھی ایون وہاں پہ ہجاب بھی الاؤن نہیں ہیتا میں رو رہی تھی میں کہتی میں ہجاب نہیں اتاروں گے اگر آپ ہجاب نہیں اتاریں گے آپ کو جا کے آپ نہیں کھیل سکو گے میں رو رہی تھی میں نے اپنا ہجاب اتارا جا کے میں نے فائٹ کی اور بعد میں جب میں نے وہ نوکاوٹ کیا انڈیا کی لڑکی کو جب میں نے گولڈ میڈل وین کیا ایون مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میرے سر مجھے دیکھ رہے وہ بہت خوش ہے تو جب مجھے وہ جب میں نے وہ اچیف کر لیا مجھے سکون ملا ہاں میں نے اپنے سر کے مشکریہ یہ آپ یقین کریں آپ نے الفاظ میں منظر ہمیں بتایا ہے اور یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے منظر کشری ہو گئی ہے اس کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر کوئی انسان اسے محسوس کرنا چاہے تو لیکن بڑی حمد چاہیے ہوتی ہے بڑے زخم بھی لگتے ہیں بڑی چوٹی بھی لگتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے دیفنیٹلی بینگا گرل جیسے لائک ہمارے گر میں کوئی مرد نہیں تھا آپ سوچ سکتے ہیں سوشل جیسے لائک معاشرے میں جب آپ کے گر میں مرد نہیں ہوتا آپ لوگ کو کیسے باتوں کے لائک فیس کرنا پڑتا ہے چاہے وہ فائنیشل پرابلم ہو کسی بھی طرح بہت سارے پرابلمز دیکھیں ملتب خواتین کو ہی حل کرنا ہے whatever issue comes الحمدللہ میری جو دونوں سسٹر ہے انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا میرے جو دوسرے بہن ہوئی ہے بعد میں میری دوسری سسٹر کے شادی ہوئی تو انہوں نے کافی جن سسٹر کے ساتھ میں ابھی رہتی ہوں تو میرے سسٹر کافی سپورٹیف ہے اور انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا ایون ہمیں جو فائنیشل پرابلم ہوا میری جو سسٹر ہے وہ امرائیڈری کا کام کرتی تھی اور میرے ایک سسٹر تھے ہم لوگ پریشن لینگویج بولتے تو وہ کسی کے گھر جا کے پریشن لائک ٹیچنگ لسکاتے تھے اس سے ہمارا گزارہ ہوتا تھا الحمدللہ آج اگر میں یہاں ہوں یا میں آج کلسوم ہزارہ ہوں یا میرا اپنا جوپ ہے اس کے پیچے بہت بڑی لمبی کہانی ہے آپ نے بس ہمیں ایک جھلک دکھائی ہے اس کہانی کے اور ہم اس سے اتنے زیادہ یہ تو آپ کے ساتھ یقین مانی ہے دو گھنٹے بیٹھ کے آپ کی سٹریکل پر بات کی جا سکتی ہے تاکہ وہ تمام لوگ انسپائر ہوں جو کہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو لے کے اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں اور یہ قویقلی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ان کے قراتے تو آپ کرتی ہیں لیکن یہ آپ کا bread and butter بھی ہے because I really want to know and I want to encourage all those people یا پھر ہم اس پلات فارم سے آپ کے لیے کچھ کر سکیں آپ اس کے علاوہ کچھ جاپ کرتی ہیں how do you manage جیسے میں نے کہا جی ابھی میں باکستان واپنا سے کھیل رہی ہوں میرا گورنمنٹ جاپ ہے تو اسی قراتے کو ہی پیشن لے کے اور دوسرا ساتھ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں سپورٹس میں لائک گرلز آکے ایڈکیشن کو سائٹ پر رکھ دیتے لیکن میں نے ایسا نیویر سسٹر مجھے کہتی جہاں آپ سپورٹس کو لوگ ساتھ میں اپنے اپنے ایڈکیشن کو بھی کنٹیو کرنا ہے میں نے کراچی یونیورسٹی سے امیسی کیا ہے ہیلتھ ان فیزیکل ان سپورٹس سائنسز میں اپنے فیلڈ میں جیسے آپ نے کہا جو کیسے لائف گزر رہی ہے جی میں بابڈا سے کھیل رہی ہوں اور وہی میرا جوپ ہے کلسوم کیا زبردہ this is a success story right here مطلب اگر لڑکیوں اور لڑکے بھی اگر آپ سوچ رہے ہیں کس کو فالو کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیسے اتنے چیلنجز کے باوجود لوگ بہت کچھ اچیف کر لیتے ہیں پلیز کلسوم ہزارہ کی زیارہ زندگی فالو کریں اور یہ جو زندگی کی کہانی ہے یہ حقین بانی ہے کلسوم ہزارہ تو سناتی رہیں گے میکن مگر all those storytellers who might be watching this right now اس سے زیادہ interesting story اس سے زیادہ dramatic story تو آپ کو مل نہیں سکتی اور اس کے بعد کامیابی کی داستان thank you so much for coming here on the show کلسوم and best of luck with what all you do